ہمارے ساتھ شوڈیو میں خاص مہمان ہے جو کہ ہمارے وارڈ روم میں ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ یہ اسکندر مسائل آخر اتنی خطرناک کیوں رہتی ہے اے وائس مارشل پی کے شواز سب ہمارے ساتھ ہیں بہت سفاگت ہے سر آپ کا یہ اسکندر مسائل جسے مجھے یادے ایک مہی نے پہلے پوری دنیا نے کہنا شروع کیا کہ کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں باقی تو زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ اسکندر مسائل اتنا خطرناک کیوں ہے اسکندر مسائل کے دو تین پروپٹیز ہیں جو اس کو بہت خطرناک مراتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنونشنل ویپنز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور نیوکلئر ویپنز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے دونوں کو شورٹ رینج کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈیوو انوائیمنٹ جس کو الیکٹرونک وارفائر انوائیمنٹ بولتے ہیں اس کو یہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے اس کے اندار سیلف سروائیول کی کیپیبیلٹی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریڈار ڈیٹیکشن میں سکتے ہیں اسی کو سیلف سروائیول بولتے ہیں جیسے مال لیجے اگر یا تو آپ اس کو جیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے الیکٹرونک وارفیر میجر سے آپ اس کو جیم نہیں کر سکتے ہیں اور ریڈار سے اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو سپیڈ بہت آئی ہے آسان شبدوں میں ایسے سمجھے کہتے ہیں کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ پکڑ میں آ چکا ہے تو یہ خود کو چھپا سکتا ہے خود کو چھپا سکتا ہے اور اگر آسان شبدوں بولنا چاہے یہ اتنی تیزی سے نکلے گا کہ اگر آپ نے پکڑنے کی کوشش کی کیونکہ دھونی کے رفتاز یہ قریب 6 گناہ زیادہ رفتاز سے جاتا ہے تو ایک طریقے سے ہائپوسونک ویپن ہے تو اتنی تیزی سے نکلے گا اور اگر electronic warfare جس کو ہم بولتے ہیں electronic warfare جو equipment ہوتے ہیں جو detect کرتے ہیں اور jam کر دیتے ہیں کہ ان کی جو وہ ہے چھمتا ہے وہ کمزور پڑ جائے یہ غلط جگہ پڑے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو circular error probability ہم لوگ بولتے ہیں کہ کتنے area تک میں یہ ضرور گرے گا اگر آپ نے اس کو کسی building پر یا کسی چیز کا نشانہ بنایا ہے تو اس کی circular error probability صرف 5 سے 7 میٹر ہے جو آپ دیکھئے کتنی خطرناک ہے اگر آپ کسی factory کو یا کسی military installation کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ ضرور جا کے اس کا دھوست کرے گا تو اس وجہ سے اسکندر مسائل سے اتنی ڈرتی ہے دنیا لیکن اس کے ساتھی سوال یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یکرین میں اب آخری چرن کی جنگ شروع ہو گئی ہے روس نے ماریو پول پر بھیشن حملہ بولا ہے ماریو پول کے جس ازو وسطل سٹیو پلانٹ پر اس سمیں جنگ چل رہی ہے وہاں پر یکرینی جوان تو ہیں ہی لیکن یکرین کا دعویٰ کی بڑی تعداد میں وہاں پر سیویلینز بھی ہیں آم ناغرک بھی شرن لے رکھی ہے پچھلے دو دن سے روس نے اس پلانٹ پر تابڑ توڑ حملے کی ہیں ماریو پول کی اجو وسطل سٹیل پلانٹ سے اٹھتا دھویں کا غبار پتن آپریشن ڈون باس کی گواہی دے رہا ہے یکرین کی جنگ جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے روسی راستپتی ولاد میر پتن اتنے اتاولے ہو چکے ہیں کہ روسی فوج نے نردوش عام لوگوں کی بغیر پرواہ کیے بمباری شروع کر دی ہے اجو وسطل سٹیل پلانٹ ماریو پول میں یکرینی فوج کا ایک ماتر قلعہ ہے یہاں سے یکرینی فوج روسی سینکوں کا لوہہ لے رہی ہے تو بڑی تعداد میں عام لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کا موقع دیئے بغیر روس لگاتار حملے بول رہا ہے ماریو پول سٹی کاؤنسل کی طرف سے جاری اس ویڈیو میں آپ ماریو پول کی وناش لیلہ صاف دیکھ سکتے ہیں اجو وسطل اسپات پلانٹ یورپ میں دھاتو کے سب سے بڑے پلانٹوں میں سے ایک ہے یہ گیارہ ہیکٹیئر سے زیادہ علاقے میں پھیلا ہوا ہے اس میں کئی ساری سرنگے بنی ہوئی ہیں سٹی کاؤنسل کے مطابق روس کے حملوں سے بچنے کے لیے یہاں کم سے کم ایک ہزار ناغرک چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی یوکرین کی نوسینا موٹرائزڈ بریگیڈ نیشنل گارڈ بریگیڈ اور یوکرین کی رکشہ کے لیے لڑنے والی اجو ریجیمنٹ کے جوان بھی موجود ہیں اجو وسطل سٹیل پلانٹ کے بیسمنٹ میں چھپے عام یوکرینی فیلحال روسی حملے میں تو بچے ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے مصیبت بھائیوہ ہے کھانا پکاتے ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اور کتنے دن وہ بھرپیٹ کھانا کھا پائیں گے یہاں کھانا پانی اور ضروری سامانوں کی بھاری قلت ہو چکی ہے اجو وسطل سٹیل پلانٹ کو چھوڑ دے تو روسی فوج پورے ماریو پول پر تقریبا قبضہ کر چکی ہے تصویریں دیکھیں پورا علاقہ ویران پڑا ہے سڑکوں پر شب بکھرے پڑے ہیں اک کا دک کا لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اونچی اونچی امارتیں کھنڈھر بن چکی ہیں ماریو پول پر پون قبضہ چوبیس فروری کو شروع ہوئے یدھ میں روس کے لیے کسی ویجیتا ٹروفی سے کم نہیں ہوگا ماریو پول پر قبضے سے کریمیا کے لیے روس کا زمینی گلیارک کھل جائے گا پریمیا پر روس نے دو ہزار چودہ میں قبضہ کیا تھا آج تک بیور